نمشکار نکچھتر دنیا چینل میں آپ سبی کا ہر دکھ سواگت تھے مطروں آج کے ویڈیو میں ہم کنڈی کے لاب بھاؤ میں یعنی ایکہ دس بھاؤ میں بدھ گرہے سکر گرہے اور گرو گرہے کے کس پرکار کے فل ملیں گے اسے سمجھنے کا پریاس کریں گے ان کی درشتیوں پر بھی آج کے ویڈیو میں وچار کیا گیا ہے سب گرہے کس پرکار کے فل دیں گے یعنی یہ سب ہو کر یہ دی بیٹھ جائیں تو کس پرکار کے فل ہوں گے اسب ہو کر بیٹھ جائیں تو کس پرکار کے فل ہوں گے دونوں ہی پہلوں پر آج کے ویڈیو میں وچار کیا گیا ہے یدی آپ چینل پر نہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب عوض سے کریں آئیے شروع کرتے ہیں مطروں آئیے سب سے پہلے ہم وچار کرتے ہیں بدھ گرہے کے وشمن بدھ گرہے یدی کنڈی کے لاب بھاؤ میں بیٹھ جائیں تو کس پرکار کے فل ہو سکتے ہیں دیکھئے بدھ گرہے سوراسی مطر راشی یا اچھ راشی کے ہو کر سوراسی کا مطلب یہ ہے کہ بدھ کی سویم کی راشی یعنی مطن راشی یا پھر کنیا راشی کے ہو کر ٹھیک ہے مطر راشی مطر راشی کا مطلب یہ ہے کہ یا تو برسو راشی میں بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یا طلا راشی میں بیٹھ سکتے ہیں یا مکر راشی میں بیٹھ سکتے ہیں یا پھر کم راشی میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ مطر راشی ہو گئی ان کی سبح بودھ ہونا چاہیے سبح بودھ کا مطلب یہ ہے کہ راہو کے تو سنی سے پیڑت درشت یا یوتھ نہیں ہونا چاہیے کنڈی کے کارک اگرہ بن کر بیٹھے ہو مارگی ہونا چاہیے مارگی کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے راستے پر چلنے والے یعنی وکری عوستہ کے نہیں ہونا چاہیے جب بودھ اس پرکار کے ہو کر کنڈی کے گیاربے بھاو میں بیٹھتے ہیں تو اچھا فل دیتے ہیں کیا فل ہو سکتے ہیں جاتک کی آئے نیمت بنی رہتی ہے بیویک پوروک جاتک آئے کرنے والا ہوتا ہے جاتک کی سنتان میدھا بھی ہو سکتی ہے جاتک سن بھی بیویکشیل ہوگا بودھی مان ہوگا کیوں کیونکہ بودھ کو وانی اور بودھی کا کارک مانا گیا ہے اس کے علاوہ بودھ کی سپتم درشتی کی بات کریں تو یہ پنچ امبہ اوپر جائے گی جہاں سن سنتان کا وچار بھی کرتے ہیں بودھی کا وچار بھی کرتے ہیں تو ان دونوں میں جاتک کو اچھے رزلٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے علاوہ جاتک کی بڑی بہن کا سمبند یا جاتک سن کسی اچھ پد سے سمبندت ہو سکتا ہے یعنی یا تو جاتک اچھ پدادی کاری ہوگا یا پھر جاتک کی بہن بھی اچھ پدادی کاری ہو سکتی ہے چترکاری میں ایسا جاتک جو ہے روچی لے سکتا ہے لیکھا جوکھا کے کاری یعنی کمپیٹر جتنے بھی کار ہیں کامرس کے کار ہیں ان میں جاتک سن روچی لے سکتا ہے جاتک ایک اچھا کشل وقتہ بن سکتا ہے کئی بھاساؤں کو جاننے والا ایسا جاتک ہوتا ہے اس کے علاوہ جاتک ستروں کو پراجت کرنے میں بھی سکچم ہوتا ہے حالانکہ ستروں کے لیے روک کے لیے رن کے لیے کنڈلی کا چھٹوے سے چھٹوے دیکھا جاتا ہے پرانتو آپ چھٹوے سے چھٹوے دیکھیں تو کنڈلی کا گیار بھا بھاو نکل کر آتا ہے بھابت بھاوم نیم کے انسار تو جاتک ستروں کو پراجت کرنے میں سکچم ہوتا ہے جاتک کی اچھایں پوری ہونے کے سمبھابنا بڑھ جاتی ہیں کیونکہ سب بھد ہو کر جب یہاں پر بیٹھیں گے تو جاتک کی اچھایں پوری ہو جاتی ہیں اور بدھیبل کے دوارہ جاتک اپنی اچھاوں کو پونھ کر لیتا ہے حالانکہ اس کے لیے ہمیں لا بھائز کی استطی بھی دیکھنی چاہیے یعنی لا بھاو میں جو راشی کا انکل لکھا ہے اس کی استطی کیا ہے اس پر بھی ہمیں وچار کرنا ہوتا ہے اب مان لیجئے کہ بدھگرہ کنڈی کے لا بھاو میں نیچ راشی کے ہو کر بیٹھ جائیں پیڑت ہو جائیں اتوہ وکری ہو جائیں یا سطروں راشی کے ہو کر بیٹھ جائیں تب کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اس استطی میں جاتک آویویک پوروک نرنے کرنے والا ہو سکتا ہے یعنی بینا بدھی کا پریوگ کرے کسی کارے کو کرنے والا اس کی سمبھابنا ہے پھر بڑھ جاتی ہیں بدھی کا پریوگ فالتو کے کاریوں میں وقتی کرنے لگ جاتا ہے یا کر سکتا ہے حالاکہ کتنی ماترہ میں کرے گا یہ نربھر کرے گا کہ انسبق گرہوں کا لا بھاو پر کیا پروباو ہے اسے بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے سطروں سے بھائیویت رہنے والا ایسا جاتک ہو سکتا ہے جاتک کی آئے ایک سمان نہ ہو کر انیمت روپ سے بنی رہ سکتی ہے جاتک کی ترک شکتی کمجور ہو سکتی ہے اور گڑھت کے چیتروں میں ریزننگ کے چیتروں میں جہاں پر یعنی بدھی وال کا پریوگہ دیکھ ہوتا ہے ان چیتروں میں جاتک کو نقصان دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کا کارن ہی ہے کیونکہ جاتک بدھی وال کا پریوگ صحیح ڈھنگ سے نہیں کر پاتا یا کرتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار کے کچھ ریزلٹ بدھگرے کے ہو سکتے ہیں متروں آئے ویچار کرتے ہیں کہ گروگرہ یدی کنڈلی کے لا بھاو میں بیٹھ جائیں تو کس پرکار کے فل ہو سکتے ہیں دیکھیں ہم دونوں فلوں پر ویچار کریں گے یعنی اچھے فل اور بڑے فل ٹھیک ہے پہلے اچھے فلوں پر ویچار کر لیتے ہیں گروگرہ کے سروازے اچھے ریزلٹ جم ملتے ہیں یدی گروہ سوراسی یعنی سم کی راشی دھنو راشی یا پھر مین راشی کے ہو کر بیٹھیں یا پھر مطر راشی مطر راشی کونسی یا تو میس راشی ہو سکتی ہے یا ورشک راشی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے یا پھر سنگ راشی ہو سکتی ہے یا پھر کرک راشی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے ان راشیوں کے اندر لا بھاو میں یہ دی گروگرہ بیٹھیں تو اچھے ریزلٹ ملتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ کارک گرہ ہونا چاہیے کارک گرہ ہیں تو جیادہ اچھے ریزلٹ ملیں گے کیونکہ کارک گرہ کہاں کہاں ہوتے ہیں گروگرہ دیکھیں میس راشی میں کارک گرہ ہوتے ہیں یعنی میس لگن میں سوری ٹھیک ہے ورشک لگن میں اس کے علاوہ کرک لگن میں دھنو لگن میں مین لگن میں اور سنگ لگن میں ان میں کارک گرہ ہوتے ہیں تو گروگرہ کارک لگنوں میں بیٹھے ہیں بلی ہو کر یعنی بلوان عوستہ یعنی یوہ واسطہ کیوں کر بیٹھے ہوں اکیلے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ دوسرے پانچوے ساتوے اور گیاربے بھاو میں جب گروگرے اکیلا بیٹھتے ہیں تو ان بھاو سے سمجھنے تھوڑی ہانی کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے کسی صبح گرہ کے ساتھ بیٹھے ہوں تو زیادہ اچھے ریزرٹ ملیں گے کس پرکار کے فعل ہو سکتے ہیں آئیے وچار کرتے ہیں دیکھئے جاتک کو صدیہ پرابت ہو سکتی ہیں کیونکہ صدیہ کا وچار ہم کو لیکے گیاربے بھاو سے کرتے ہیں جاتک کی اچھائیں پوری ہونے کی سمبابنہیں پرول ہو جاتی ہیں دھار میں کے اچھائیں وشیس روپ سے تیر تیاترہ کی اچھا ہو یا فرمنتر صدیہ کی اچھا ہو اس پرکار کے اچھائیں جاتک کی پوری ہونے کی سمبابنہیں پوری پوری ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے بڑے بھائی بہنوں مطروں سے پتر سے سہیوگ پرابت ہوتا ہے اسے جاتک کو ایسے جاتک سیبابہ بھی کہہ جاتے ہیں دوسروں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں یعنی سمب کو اچھا جیوان ویتیت کرتے ہی کرتے ہیں سانسان دوسرے لوگوں کو بھی اچھا جیوان جینے کے لیے ایسے جاتک پریڑت کرتے دیکھے گئے ہیں دھن کی چنتہ ایسے جاتک کو نہیں رہتی ہے کیوں کیونکہ گرو گرہ کو دھن کا پرموک کارک گرے بھی مانا گیا ہے حالانکہ آپ کو دھن اس کی استیتی چیک کر لیں نہیں لیکن پھر بھی گرو گرے کیونکہ لاب بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لاب کرائیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ دھن سے لاب ہوگا اور بھی چھتروں سے لاب ہوتا ہے آپ جاتک پراکرامی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے پراکرامی ہو سکتے نہیں جاتک پراکرامی ہوتا ہے حالانکہ نیچ درشتی کے والین کی نہیں ہونا چاہیے گرو گرے جب لاب بھاو میں بیٹھیں گے تو اپنی پنچم درشتی سے جو ہے وہ گرو گرے کی جو درشتی رہے گی وہے نوی درشتی سپتم بھاو پر آئے گی تو دامپت جیون سکھی رہے گا اور اس کے علاوہ بیپار کے شتروں میں بھی جاتک کو اچھے لاو دیکھنے کو ملتے ہیں جاتک کا سممند ایک اچھے سکچک ہو سکتا ہے یعنی جاتک سویم یا تو سویم اچھے سکچک ہوگا یا پھر کسی اچھے سکچک دھرم گرو یا دے سکسے جاتک کا سممند ہو سکتا ہے یعنی ان سے اٹیشمنٹ ہو سکتا ہے لیکن مان لیجی کہ گرو گرہ یہ دی اب نیچ راشی کی ہو جائیں ٹھیک ہے پیڑت ہو جائیں سترو گرہوں سے درشت اتوائیت ہو جائیں تب کیا ہو سکتا ہے دیکھیں اچھا پورتی میں بیو دھان آ سکتا ہے اسی استطیق میں الچنیں آ سکتی ہیں سکھا میں بیو دھان آ سکتا ہے پتر کے ساتھ متوید ہو جانا اس پرکار کی تھوڑی وہ دکتیں آ سکتی ہیں حالانکہ گرو گرہے جو درشتی رہتی وہ صبح ہی بنی رہتی ہے تو زیادہ پریشانی والی بات ہیں آپ پر نہیں ہوتی یعنی کل ملا کر جن باتوں کی ابھی ہم نے چرچہ کی ان میں کمی دیکھنے کو ملتی ہے یہ دی گرو گرہے نیچ راشی کے یا سترو راشی کے ہو کر بیٹھ جائیں وشیس روپ سے نیچ راشی کے ہو کر سترو راشی میں تو گرو گرہے کمجور پڑھیں گے لیکن اتنا بھی دکت نہیں دیتے ہیں لیکن نیچ راشی کے ہو جائیں تو تھوڑی سی پریشانی آ سکتی ہے تو مان لیجی گرو گرہے کی سو ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو نہ مل رہے ہوں تو ایسی استثیتی میں آپ گرو گرہے کے بیج منتر کا جب کر سکتے ہیں وشیس روپ سے نام کا پارٹ کر سکتے ہیں تو ان میں لاب دیکھنے کو ملیں گے میتروں آئے ویچار کرتے ہیں سکر گرہے کے وشیم دیکھیں سکر گرہے یدی کنڈی کے لاب بھاو میں بیٹھ جائیں تو کس پرکار کے فل دیکھنے کو مل سکتے ہیں آئیے ویچار کرتے ہیں سکر گرہے یدی سو راسی مٹ راسی اور چھ راشی کے ہو کر بیٹھے ہیں تو کافی اچھا رضل دیتے ہیں سو راسی کا مطلب یہ ہے یا تو براسو راسی یا تولہ راشی یعنی لاب بھاو میں یہ راشی لکھی ہو اور سکر گرہے بیٹھوں تو سمجھ لیجے سو راسی کے ہو کر بیٹھے ہیں اچھا رضل دیں گے مطر راشی مطر راشی کا مطلب یہ ہے یا تو مطر راشی کے ہو سکتے ہیں یعنی مطر تین نمبر کا راشی کنگ لکھاؤ یا کنیا راشی لکھی ہو یعنی چھ نمبر کا راشی کنگ لکھاؤ یا پھر آپ کا مکہ راشی لکھی ہو یا پھر کمبر راشی لکھی ہو تو یہ مطر راشی کے مانے جائیں گے اچھکے ہو اچھکے ہو سکتے ہیں یعنی مین راشی میں یہ اچھکے کھیلاتے ہیں یہاں پر یہ اچھا رضل دیتے ہیں است نہیں ہونا چاہیے یعنی سورے ساتھ بیٹھے ہو تو انسبل دیکھ لیجئے کہ سورے است نہ ہو استگرہوں کے وشیم میں نے ویڈیو بنایا ہوا اس کی لنک آپ کو ڈسکرشن میں مل جائے گی آپ چیک کر لیجئے کہ آپ کا سکر گرہ کہیں است تو نہیں ہے انسبل کے ساتھ مجبوت ہو مطلب یہ کہنے کا کہ سکر یو وستاکی ہو تو زیادہ اچھا رضل دیں گے فلکس پرکار کے ملیں گے آئیے ویچار کرتے ہیں دیکھئے سکر جب سب ہو کر بیٹھتے ہیں تو ایسی استطیق میں بیوہا کے پشات جاتک کا بھاگیو دے ہو اس کی سمبھاب نہ بڑھ جاتی ہے بھاگیو دے کا مطلب یہ کہ لاو کی استطیق کی ہم بات کر رہے ہیں بھاگیو کی بات دوشی شروع تو نہیں کر رہے ہیں لاو کی استطیق جاتک کی مجبوت ہو جاتی ہے آئے ٹھیک ٹھاک بنی رہتی جاتک کی ٹھیک ٹھاک کا مطلب یہ ہے کہ جیون کال کے دوران میں زیادہ پریشانی دیکھتے ہیں نہیں آتی بھوتک سکھ سمپنتہ جیون کال میں بنی رہتی ہے یاتراؤں کی یوگ نرمت ہوتے ہیں چھوٹی یاتراؤں کی ہم یہاں پر وچار کر رہے ہیں سجنا سبرنا سرنگار کرنا اس پرکار کے گون جاتک کے اندر دیکھے جا سکتے ہیں بیپریت کے پرتی آکرشن بنا رہ سکتا ہے جاتک کا کیوں کیونکہ سکر کی جو درشتی رہے گی سپن درشتی و پنچم بھاو پر بنے گی جہاں سے ہم پریم کا وچار کرتے ہیں ویویک کا وچار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو بیپریت کے پرتی آکرشن بنا رہ سکتا ہے کلا کے مادہم سے ایسا جاتک دھن کا آگمن کر سکتا ہے یعنی جاتک کے پاس کوئی نہ کوئی کلا بنی رہتی ہے سکر جنتکاریوں میں یا نوکری میں جاتک کو لعب دیکھنے کو ملتے ہیں سکر جنتکاری کا مطلب یہی سرنگاری بستوں ٹھیک ہے بستروں کا ویاپار ان میں جاتک لعب پرابت کرتا ہے نوکری کا رہت مانلی جی کی اونے کے شطر میں ایکٹنگ کے شطر میں یعنی سنیما جگت کے شطر میں ان میں جاتک لعب ارجت کرتے دیکھے جا سکتے ہیں کیونکہ سکر جو ہے لعب بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر تو اس کے لئے سکر اچھا رزلٹ دے اس کے لئے جروری ہو جاتا ہے کہ جاتک سگندے درویوں کا پریوک کرے یعنی اتر وغیرہ کا پریوک کرے ساف سپائی بنا رکھے ساف ستر وستر پہنے تو جاتک جیون میں اچھی ترقی ارجت کرتا ہے کیونکہ مانلی جی ساف سپائی نہیں رکھے گا خراب وستر پہنے گا تو کیا ہوگا کہ سکر خراب رزلٹ دینے لگ جاتے ہیں فرنسی اسطح میں تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ سکر یہ دی اچھے ہیں آپ کی کنڈلی کے اندر تو ان کا اچھا رزلٹ لینا ہے تو ساف سپائی بنا رکھیں مانلی جب سکر اگر پیڑت ہو جائیں نیچ راشی ہو جائیں اسطح ہو جائیں یا وکری ہو جائیں تو کیسے پرکار کے فل دیکھنے کو مل سکتے ہیں دیکھئے جاتک سفلتہ سے ونچت رہ سکتا ہے اچھا پورتی میں ویو دھان آ سکتا ہے سفلتہ سے ونچت رہنے کا تات پر یہ ہے کہ سکر سے سمبند کاریوں میں سفلتہ دیکھنے کو مل سکتی ہیں جاتک کو آئے آنی میں تو بنی رہنا سکر جنت کاریوں میں وفلتہ ہیں دیکھنے کو جیون کال میں مل سکتی ہیں مطر ویڈیو گیان بردک لگا ہو تو لائک جرور کریں اور چینل پر نہ ہو تو سسکرائب بھی کریں دھنیباد